اسلام علیکم ناظرین پرگام ویژن بے راجہ عاطف ظلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیں جی کھیل بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اب بیانیہ کا مقابلہ ہوگا بیانیہ سے یعنی عدلیہ میں مداخلت با مقابلہ عدلیہ کی مداخلت اور اسحاق ڈار کی بطور نائف جیازم تعیناتی ایک بہت بڑا سرپرائز ہے ان کے لیے نہیں جن کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے ان کے لیے جو یہ توقع ہی نہیں کرتے تھے اس کے پیچھے کا سارا کھیل اس ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو باقاعدہ پروگرام کا ہم آغاز کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے عدلیہ سے آ جاتے ہیں بات ہم کرتے ہیں جسٹس بابر ستار جسٹس بابر ستار جو وکیل تھے بڑے معروف وکیل تھے ٹی وی کے پروگرامز میں بطور تجزیہ کار بھی بیٹھتے تھے پھر وہ چونکہ پریکٹسنگ لائر تھے پھر ان کی تیناتی ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بطور جج لیکن جج بننے کے بعد ان کے اوپر بہت سری چیزیں ایسی ہیں جس پہ وہ مختلف تنازعات کی ذات میں آئے ایک تو بڑا مشہور و معروف آپ کو بتا ہے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا ابھی چند دفتوں پہلے کی بات ہے جب انہوں نے ڈی سی اسلامباد اور ایس ایس پی جو آپریشنز اسلامباد اور دیگر اہلکاروں کو توہین عدالت کے کیس میں سزا سنا دی تھی کہ انہوں نے جی جو سولہ ایم پیو کا اختیار اس کا استعمال کیوں کیا ہے جس پر ہم نے بھی جو ہے وہ ایک لیمٹ میں رہتے ہوئے تنقید کی تھی کہ اس طرح کسی کا اختیار لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کھل کر انہوں نے اس معاملے میں کھیلا اور بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوئی کہ جی وہ بہت زیادہ پروٹیٹ کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو لیکن اس سے زیادہ اس سے پہلے ان پر تنقید ہو چکی تھی اور وہ کیا تھی وہ آڈیو لیکس والا کیس تھا اور آڈیو لیکس والے کیس پر انہوں نے جناب جو وہ کروائی کر رہے تھے وہ اصل میں کروائی کہا جاتا ہے کہ اس لیے تھی کہ وہ جو آڈیو لیکس ہوئی تھی خصوصا جسٹس ساکر مصار کے حساب زادے کی ہوگئی آڈیو یا بوشرا بی بی اور جو سردہ لطیف خوصا ہے ان کی آڈیو ان آڈیو لیکس کے کیس کو انہوں نے اس طرح سے چلایا جس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے مخالفین کا خیال ہے کہ جس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف چاہتی تھی بھرل وہ مختلف تنازعات کے ذات میں آتے رہے اور پھر آخر میں ان کا اپنا ایک تنازع نکل آیا اور تنازع یہ نکل آیا کہ پچھلے دنوں سے یہ خبریں مسلسل آ رہی تھی کہ جسٹس بابر ستار دوہری شہریت کے حامل ہیں ان کی اور ان کی فیملی کی دوہری شہریت ہے ان کی اور ان کی فیملی کی پاکستان کے اندر بھی اور بزنسز ہیں اور پاکستان کے باہر جہدادیں بھی ہیں تو بہت زیادہ کنٹروورسی کریئٹ ہو گئی تھی اچھا اب یہ جو کنٹروورسی کریئٹ ہوئی اس پر جو ہے وہ ایک پریس لیز جو ہے وہ یا آپ اس کو علامیہ کہہ لیں آج جاری کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آپ اس علامیہ کو آہ میں آپ کو اس کو یہ چند نکات بتا دیتا ہوں جتنی بات آپ کو سمجھ جائے گی جتنی بات مجھے سمجھ جائے گی اس پر بھی ہم بات کریں گے اور جو اس کے پیچھے کی قانی اس پر بھی بات کریں گے اچھا جی یہ کہا گیا ہے کہ جی اس جو آہ بابر ستار صاحب ہیں اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریس لیز کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکین پر آسک آپ کے سامنے اس میں جو کہا گیا اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ بابر ستار صرف پاکستانی شہریت کے حامل ہیں اور جتنی کے خبریں وہ وغیرہ چل لی ہیں سوالے سے وہ درست نہیں ہیں اور ان کے پاس امریکہ میں بغیر ویزے کے سفر کے لیے سفری کارڈ ہے یعنی کہ پرمنٹ جو وہاں پہ ریزیڈنس کا کارڈ ان کے پاس ہے یعنی گرین کارڈ ہے اور پھر ان نے کہا کہ جو ان کے خاندانی کاروباری کاروبار ہیں اس میں ان سرگرمیوں میں ان کی شرکت نہیں ہے اور ان کے جو ملکی اور غیر ملکی اساسے ہیں وہ ظاہر شدہ ہیں اور جوڑیشنل کمیشن آف پاکستان کے جانچ پرتال شدہ ہیں اچھا اس میں پھر تھوڑی سی بیک گرونڈ بھی بتائی گئی ہے اس پریس لیز میں کہ جی بابر ستار جو ہیں وہ دراصل آکسفورج یونیورسٹی سے انہوں نے لا کیا ہے وہ وہاں پر پڑھتے تھے پھر اس سے پہلے انہوں نے گریجویشن ہارورڈ یونیورسٹی میں کی پھر وہ امریکہ میں بطور وکیل بھی ایک لا فرم میں جو کہ نیو یار میں تھی اس کے ساتھ کام کرتے رہے تو اس پر ان کو پرمنٹ ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ جاری کیا گیا ساتھ آگے کہا گیا ابلیگ گرین کارڈ اچھا جی اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی سیمبل سی بات ہے جی اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے میرے پاس صرف پاکستان کا کومیشن ہتھی کارڈ ہے تو آپ کیا اس اس کا مطلب سمجھیں گے تو یہ بابر ستار صاحب جو ہیں موزیز جج یہ اگر گرین کارڈ ہولڈر ہیں تو ماضی میں تو اگر کوئی بھی گرین کارڈ ہولڈر ہوتا تھا کسی سرکاری عدے پہ تو اس کو تو دوری شہریتی تصور کیا جاتا ہے اچھا چلیں جی یہ اب ایک نیا انکشاف آ گیا کہ جو گرین کارڈ ہوتا ہے وہ شہریت نہیں ہوتی وہاں پر بھائی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے لیکن جہاں پہ پھر ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ گرین کارڈ جو ہوتی ہے وہ امریکی شہریت نہیں ہوتی کہاں چٹا ہوتا ہے کواہ سفید ہوتا ہے پھر بھی اب ایک اور سوال آگے پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ پرمنٹ ریزنٹ کارڈ کا تو کوئی مطلب ہے نا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں اکامہ یعنی کہ وہاں پہ اکامت رکھنے کی اجازت نامہ تو اگر اکامہ رکھنے پر ملک کے ایک وزرعظم کو نہ اہل قرار دے کر اتارا جا سکتا ہے تو پھر اعلی عدلیہ کے اندر ایک موزد جج صاحب ایک دوسرے ملک کا امریکہ کا پرمنٹ ریزنٹ کارڈ رکھنے پر کیسے کام کر رہے ہیں اس سوالات تو ہیں خیر اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی ایک عدالت نے نواز شریف کو وزرعظم کو جو ریزنٹ کارڈ رکھنے پر نہ اہل کر دیا اور ایک دوسری عدالت کے جج صاحب کے ریزنٹ کارڈ کو وہ پوری عدالت کی طرف سے جاری کا ایک پریس لیز میں جائز قرار دیا جا رہا ہے سلور آکس جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کی ملکیت بھی انہوں نے تسلیم کی ہے تو پھر ہم صرف اتنی بات ہی کر سکتے ہیں کہ جی ساڑا کتا کتا یادے تو اڑا کتا ٹامی ہے یہی بات ہو سکتی اور تو کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن یہ جو پریس لیز ہے یہ جاری جو ہوا ہے یہ کیوں جاری ہوا ہے یہ جو باقی جو جج صاحب دیکھیں پریس لیز جو ہے وہ کسی ایک جج کی طرف سے تو نہیں ہے نا اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہے ہائی کورٹ کا کیا مطبع ہے چیف جسٹس اینڈ ججز یہ مل کر ایک کورٹ بنتے ہیں اب وہاں پہ سات جج ہیں اور ایک چیف جسٹس ہے یعنی کہ کل آٹھ ججوں پر مشتمل یہ کورٹ ہے تو پریس لیز تو پھر ان آٹھ لوگوں کی مشترکہ جو ہے وہ بہمی رضا مندی سے ہی جاری ہوا ہوگا ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں ایک چھ ججز نے خط لکھا تھا اور یہ چھ ججز کون تھے ہمیں کچھ کہنے کی زود نہیں جتنا اس خط کو پرجیکٹ کیا پاکستان طریقہ انصاف کی طرح سے وہ بھی سب کے سامنے ہیں ان ججز کا جو پاکستان طریقہ انصاف کے والے سے فیصلوں کا ریکارڈ ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے ان اس ججز کے خط کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی سامنے ہے کہ کس کو اس کا فائدہ ہونا تھا اور کس کو اس کا نقصان ہونا تھا اور پھر وہ جو دو جج اس میں نہیں تھے وہ کون نہیں تھے یعنی چھے جج اگر ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ جی پاکستان طریقہ انصاف کی ایماء پر مبینہ ایماء پر انہوں نے لکھا کہ جی یہاں پر انٹالیس ایجنسی ہیں جو ہیں وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں بھائی اگر مداخلت کے بعد یہ حالت ہے کہ آپ کے نینٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ فیصلے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوتے ہیں اور آؤٹ آف دے وے ہوتے ہیں آپ کے کونٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے سباناللہ تو پھر اگر مداخلت نہ ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے پھر تو آپ ہزار پرسنٹ کرتے فیصلے خیر اب وہ جو دو جج نہیں ہی تھے اس جا اس میں آہ جو چھے ججز تھے خط والے ان کی فیرست میں وہ کون تھے ایک جسٹس آہ آمر فاروق جو کے چیف جسٹس ہے اور ایک جو ہیں جسٹس آہ جو ہیں وہ میاں گل اسن اورنگزیب اب میاں گل اسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ عمر یوپ صاحب کے فرسٹ کزن ہیں تو وہ بھی پھر اسی طرف کے ہوئے نا جج ان کے ویسے بھی رمارکس ہیں وہ کسی اور کیس میں بیٹھے ہوئے تھے جسے نواز شریف و پاکستان آر تھے تو انہوں نے سرکاری قیلوں میں چڑھائی کر دی تھی آپ لوگوں کو نواز شریف کی آمد کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں آپ کو ان کے پاس جا کے مٹھائی کھانے کا دل کر رہا اور مٹھائی لے کے جانے کا دل کر اور آپ ان کو پھول پہ پھینک نہیں گئے حالانہ وہ بچارے وکیل ایک دوسرے کی سے دیکھ رہے ہیں یار ہمارا نواز شریف آنے سے کیا تعلق ہے یا اس کیس کا کیا تعلق ہے تو اس طرح کی بھی معاملے پھٹ پڑتے ہیں مطلب کوئی جائش نہیں رہتی اچھا پھر چیف جسس آمر فاروق کون ہے یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ ان کا تعلق ساکر بن نصار صاحب کے چمبر سے ہے جسس ساکر بن نصار جو چیف جسس پا پاکستان تھے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو گلگت کے ایک چیف جسس تھے شمیم صاحب انہوں نے جو ایک بیانالفی ان کا تھا وہ جو چوری ہوا اور پھر وہ پبلک ہو گیا اس میں وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ساکر بن سار سا وید فیملی ان کے پاس آئے تھے آہ جو گلگت پلدستان کے چیف جسس جس کی جو افیشل رائز گا وہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے فون کیا اسلامباد ہائی کور کے ایک جج کو اور کہا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو یوں جو بھی اس کے حوالے سے الزمات ہیں ان کے اوپر اچھا اب وہ اس کا نوٹس لیا اس چیز جیسے تھے اتر من اللہ صاحب کیوں میرے جج کی اوپر بات آگی میں تو چھوڑوں گا نہیں رانا شمیم وہ جو جج صاحب تھے ان سے بقیدہ دور پر ہم یہ کہہ سکتے کہ نا کی نکی نہیں نکلوائیں گی تو انہوں کو معافی نہیں دی گئی کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے آپ نے اگر آپ کے سامنے ایک چیز بولے کیوں ہیں مقصد یہ تھا تو جس جج کو انہوں نے فون کیا تھا صاحب حاکم نصار صاحب نے وہ کون تھے جی ہاں وہ جسٹس آمر فاروق تھے جو اس وقت چیف جسٹس ہیں تو اس وقت ہم اگر یہ کہیں کہ آٹھ کے آٹھ جج جو ہیں وہ ایک طرفہ معاملے پر چل رہے ہیں تو بالکل ٹھیک بات ہوگی آپ یہ دوروز قبل جو ان کا فل کورٹ کا اجلاس تھا اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ پہلے انٹیلیس ایجنسیوں پر اور اگزیکٹیو پر الزام لگایا گیا آٹھ جج جس کے خط کے ذریعے اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس سمیت آٹھ کے آٹھ جج جس نے بیٹھ کے پہلے چھے جج جس سے الزام لگوایا سپریم کورٹ میں سماج شروع ہوگی تو اب آٹھ جج جس نے بیٹھ کے گیا دیکھ نہیں جی ہمیں کٹھے ہیں اور ہم ایسی کی تحصیح کر دیں گے بنائی طور پر یہ کھیل ہے ایک سیاست ہے جو کی جا رہی ہے خیر لگ تو ایسی رہے لیکن اب پھر ایسی ہے تو پھر ایسی ہی سی آج ہوا ہے وہاں پہ احتجاجی مظہرے کہاں پہ جی آسمہ جنگیر کانفرنس کے باہر دو احتجاجی مظہرے ہوئے ہیں اور وہ کیے ہیں پاکستان کے سیول سوسائٹی نے اب سیول سوسائٹی کے بہت سارے حصے ہیں آپ کسی بھی اسے کی کیا بات کر سکتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیوز بھی تصاویر بیانیت ہے ان کا کہ جی انٹیلیجنسی عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں تو اب پھر پبلک آ گئی ہے سامنے سیول سوسائٹی سامنے آ گئی ہے کہ نئی جناب عدلیہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اب یہ بیانیہ کے مقابلے میں ایک دوسرا بیانیہ آ گیا ہے اب وہ جتنی گفتگو میں نے آپ سے پہلے کی اس سے بھی آپ کو یہی لگتا ہے کہ جی بظہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ سیاست ہی ہو رہی ہے عدالتوں کے اندر تو اگر عدلیہ سیاست میں مداخلت کرے تو وہ ٹھیک ہے تو پھر جنسیاں اگر وہ ہمیں مداخلت کریں عدلیہ کے معاملات میں تو پھر وہ کیوں غلط ہے صرف کیا یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم جو چاہیں کریں ہم جتنی مرضی سیاست کریں نہ ہم پہ کوئی روکنے والا ہو نہ ہمیں کوئی ٹوکنے والا ہو نہ ہم کے اوپر کوئی چیک ہو اب آٹھ میں سے آٹھ بندے ہی جز سہبان بھی ایک ہی طرف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری ہائی کورٹ تو پھر کیپچر ہوئی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی حال تو نکلنا چاہیے اب یہ جو لوگ آئے ہیں آہ کانفرنس میں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا جو انہوں نے باہر اعتجاج کیا کہ جی عدلیہ آہ کی جو سیاسی مداخلات مداخلت میں مخالفت ہم کرتے ہیں اور عدلیہ کو اپنی توجہ سیاست کے بجائے انصاف کی فرامی پر مرکوز رکھنی چاہیے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس کانفرنس میں جو اس میں اسرائیل کے اوپر مظالم پر کوئی بات نہیں ہو رہی بلوجستان میں جو شہریوں کا قتل کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاری عوام کے مسائل کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاری آج بھی آپ دیکھ لیجئے دو اور جو ہیں وہاں پہ مزدور جو ہیں فیصلہ بات سے تعلق رکھنے والے ان کو بھی وہاں پہ بلوجستان میں قتل کر دیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں اب ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیاست کا کھیل ہے یہ جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے یہ اب ایک نیکسٹ لیول میں داخل ہو چکی ہے اب بیانیہ کے مقابلے میں بیانیہ آگیا ہے اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کی جاری ہے یا عدلیہ مداخلت کر رہی ہے سیاست کے معاملات میں تو یہ اب ایک جنگ آگے چلے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں نے آپ کو بتا پوری تفصیل دیئے کہ اس میں معاملہ ہے کیا اب آتے ہیں اس خبر کے درے جس کو کچھ لوگ اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں لیکن اصل میں اس کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے وہ ہے اس آگ ڈار کی بطور ڈپٹی پرائیم نیسٹر تین آتی اب ڈپٹی پرائیم نیسٹر آئین پاکستان کے دیت کوئی عوضہ نہیں ہوتا ماضی میں رہے ہیں چودی پرویز علیہ السلام کو بنایا گیا تھا لیکن وہ بس یہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کے اوٹر شوٹر بڑھ جاتے ہیں نیلی بطیاں والی گاڑیاں بڑھ جاتی ہیں سکیورٹی بڑھ جاتی ہے یہ ڈپٹی پرائیم نیسٹر ہے لیکن آئینی طور پہ تو موجود نہیں ہوتا اچھا اب پھر یہ کیوں تین آتی عمر میں لائے گی اب یہاں پہ بہت سارے لوگ اس کے مختلف مطلب نکالے کہ دیکھیں جی وہ دراصل اس آگ ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بننے دیا گیا کیونکہ عماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ اس آگ ڈار وزیر خزانہ بنے تو اس آگ ڈار کو وزیر خارجہ بنانے کا فیصلہ ہوا تو ان کے ساتھ بھی بند لگا دیا جائے بنائی طور پہ اس آگ ڈار جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ان کے نیگٹیو کوائنٹس ہیں مقتدرہ ان کو بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی لیکن یہ جو تین آتی ہوئی تو پھر وہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے انہوں کہا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے حکومت جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہتی ہے اس لیے آہ اس آگ ڈار کی تین آتی کر کے ایسا اشارہ دیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو اصل صورتحال بتا ہوں گا آپ حیران رہ جائیں گے اصل صورتحال جناب پھر پتا کرنی پڑتی ہے بھائی پھر ہم یہ بھی تو پتا کریں یہ تین آتی ہو گئی ہے تو انہوں کا کیا خیال ہے بھائی وہاں سے بھی تو پتا کریں وہ جو انڈر دی انویٹڈ کوماز انہوں ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو پھر ہمیں ہم نے سوال کیا تو ہمیں جواب بھی ملا وہ آپ کی خدمتیں پیش کر دیتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے سنگے وہ یہ جناب ہے کہ جناب وزیراعظم کی جو وزیراعظم کی طرف سے ڈپٹی وزیراعظم کی جو تین آتی ہے اس آگ ڈار کی وہ انتائی خوش آئند ہے یہ آپ شمجھ رہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ وہ زبا میری ہے یہ بات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں وہاں پہ جو سوچ پائی جاری ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ یہ سوچ ہے کہ جی ان کی تین آتی خوش آئند ہے اس آگ ڈار صاحب کی جب سے نئی حکومت بنی ہے کیاس آرائیاں جاری ہیں کہ نواز شیف اور ان کی قریبی ٹیم کے شباز شریف کی حکومت کے ساتھ اس طرح نہیں چل رہی جس طرح چلنا چاہیے بہت ساری ایسی باتیں چل رہی ہیں اچھا پھر یہ جب تین آتی ہوئی ہے تو اس سے تمام ایسی کیاس آرائیاں جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں کیونکہ اس آگ ڈار تو نواز شیف کے کیمپ کی آدمی سمجھے جاتے تھے نا وہ جو ایک سو کارڈ کیمپوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا پی ایم ایل این کو تو اس میں تو ادھر تصور کی جاتے تھے تو پھر وہ نائب جی عظم بن گئے اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک بات تو بالکل واضح ہوتی جاری ہے اس تین آتی کے بعد سے بالخصوص کہ نواز شیف اور شباز شیف دونوں ایک ہی طرف ہیں یہ کوئی الگ الگ کیمپ نہیں ہیں دونوں مل کر حکومت کو کامیابی کے ساتھ آگے لے جانا چاہتے ہیں اس تین آتی کے ساتھ حکومت کی مضبوطی کا تاثر جو ہے وہ اور بہتر ہوا ہے مضبوط ہوا ہے اگر کسی کوئی شک تھا تو یہ نکل گیا ہے یہ انہوں کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ جو سوچ پائی جا رہی ہے آگے چلتے ہیں پھر وہاں یہ کہتے ہیں جی کہ منفی قوتوں کے لیے ایک پیغام ہے اس تین آتی میں جو عرصہ دراز سے اس بیانیے کے ساتھ چل رہے تھے کہ نواز شیف اور شباز کے درمیان اختلفات ہیں اور جس کی وجہ سے یہ حکومت نہیں چل سکے گی اس جو ہے اچیومنٹ کے بعد اس اپوائنٹمنٹ کے بعد ایسے منفی اناثر کو شکست ہوئی ہے کس کو منفی اناثر کو منفی اناثر پر ذرا غور کیجئے گا پھر حکومت کی کامیابی دیکھتے ہوئے ہر کوئی اس وقت حکومتی فیصلہ سازی کا حصہ بننا چاہتا ہے اب آگے چل کے جون جون وقت گزرے گا یہ حکومت مزید مضبوط ہوگی اور کامیابی کے ساتھ چلی اور کامیابی کے ساتھ چلے گی یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ منفی کے اوپر ذرا غور کیجئے گا کیا یہ وہی لینگویج نہیں ہے جو دو تین روز قبل آرمی چیف کی طرف سے جو ایک جگہ پہ بات کی گئی کہ جی منفی کوتیں جو ہیں ان کو شکست دیں گے منفی کوتیں پھر آپ کو سمجھ تو آگے ہی ہوگی کہ کون سی منفی کوتیں کون ہیں سوٹ پاکستان میں منفی سیاست کون کر رہا ہے امران خان اور اس کی پارٹی اس کے ہمنوا نیٹر نتیجہ کیا نکلا نواز شیف ہو ہماری شباز شیف ہوں ہمارے آرمی چیف ہوں ہماری فوج ہو ہماری انٹیلیجنسی ہو ہماری وفاقی گمت ہو اس وقت سب سیم پیج پر ہیں اور سب کا فوکس صرف ایک ہے کہ پاکستان کو اس بہران سے نکال آگے لے کے جانا اور اس حصے میں کامیابیاں ان کو ملنا شروع ہو گئی ہیں تو بھائی جان پھر جو مرضی اب وہ برا کہہ لیں بھرا کہہ لیں منتیں کر لیں تر لیں کر لیں آپ نے دیکھا اب تو بقاعدہ صرف مسجدوں میں اعلان کرانے باقی رہ گئے پی ٹی آئی کی طرح سے کہ جناب آدمی چیف صاحب ڈی جی آئی صاحب ہم سے مذاکرات کر لیں اور انہوں نے بیان دو ان کے سارے لیڈری اب دے بٹھے ہیں کیا رعوف حسن کیا شبلی فراز کیا یہ جو شریعہ رفیدی سب لوگ اب تو اوپن کہا چکے ہیں امران فان تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہے تو اس سارے کہانی کا نتیجہ کیا نکلا کہ بھائی صاحب فیلالہ آپ انتظار کریں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ